بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے روز لڑائی جگڑا معمول بن گیا مزید جانتی ہیں وہاں پر موجود نائلہ میراج کی ریپورٹ سے جی نائلہ میراج تفصیلات سے اگاہ کیجئے بلکل سیالی سڑھا پینتالیس روڈ مغل کالونی کے رہائشیوں کا سب سے بڑا مسئلہ حالی یہاں سے نہ ہی گزرنے کا رستہ تھا اور نہ ہی نکاسی کے لیے نالی تھی جس کی وجہ سے آئے روز لڑائی جگڑا معمول بن گیا بزار کے رہائشیوں اور اہل محلے کو یہاں سے گزرنے میں بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے چودری محمود گجر چوہان کے بیٹے چودری اسجد گجر چوہان نے اپنی جیب سے محلے کے کام کروانا شروع کر دیئے جس کی لاکھوں میں لاغت ہے یہاں سے رستہ بھی ٹھیک کروانا شروع کر دیا ساتھ مالی کا کام بھی شروع کروا دیا اہل محلہ والوں نے بڑی دفعہ اہمین اے ڈاکٹر ظلفکار علی بٹی اور آمر سلطان چیما کو اس مسئلے سے اگاہ کیا لیکن انہوں نے یہ کام نہ کروایا جس کی وجہ سے محلے میں آئے روز لڑائی جگڑا ہوتا تھا جب اس کے بارے میں چودری محمود اسجد گجر چوہان کو معلوم ہوا تو انہوں نے محلے کا کام شروع کروا دیا اپنی جیب سے تاکہ اہل محلہ میں لڑائی جگڑا نہ ہو اہل محلہ کے ایک بار کہنے پر چودری اسجد گجر چوہان نے کام شروع کروا دیا اہل محلہ کے رہائشیوں کا چودری اسجد گجر چوہان کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے بے لوس بغیر کسی لالچ کے پیش بڑی دلہ یہ کام کروایا تاکہ آئے روز جو محلے میں لڑائی ہوتی تھی اس سے کوئی بڑا نقصان نہ ہو اس سے بچا جاسے کہ جن میں اکرم بٹ مٹھو باجوار فان چیما امران چیما مولوی شباق اسلام آرائی ادیل آرائی اکرم چیما پھول چیما ادیل بھائی ادریس بھائی ارشد بھائی وغیرہ شامل ہیں کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ نائلہ مران